موڈیس سرکار کے کارکال کی کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جو آجیون پیچھا کرتی رہیں گی کرونا کی تراستی بد انتظامی ناکامیوں کا ڈھیر کسی سے چھپا نہیں ہے لوگوں کی آواز اب ستہ کے کانوں کو سنائی نہیں دیتی کانگریس نیتا شری رحول گاندھی کہتے ہیں کہ بولنے کی آزادی صرف من کی بات تک سمیت ہے موڈی سرکار پر کٹاکش کرتے ہوئے وہ آگے کہتے ہیں کہ تمہاری ستہ کی بھوک نے لاکھوں کو دانے دانے کو ترسا دیا تم نے لیکن کچھ نہ کیا بس روز نیا جملہ دیا نفجیون میں وشنو ناغر لکھتے ہیں کہ لوگ تندر سے ڈرنے والا سیٹھوں لوٹورے کا ابھیوابک ہو سکتا ہے دیش کا نیتا نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ اس سرکار نے وحکر دکھایا جو ستر سال میں نہیں ہوا بلکل سہی ستر سال میں آکسیزن اور اسپتالوں میں بستر کے ابھاو میں سیکڑوں لوگ پٹا پٹ نہیں مرے تھے لوگ اتنی بڑی تعداد میں بے روزگار نہیں ہوئے تھے ستر سال میں دیش بیچنے کا اتنا بڑا ابھیان بھی نہیں چلا تھا بھول گئے کہ انہی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے واسیوں کے ووٹوں سے تم جیتے تھے تم جیتے اور اپنے گھر کی کھڑکی دروازوں پر انہوں نے اپنا حق بھی کھو دیا تم کیا ڈرتے ہی رہتے ہو اٹھارہ گھنٹے کسانوں کے آندولن سے ڈر دھرنوں پردرشن سے ڈر بہت دھک اور کوئیوں سے ڈر فلموں سے ڈر سٹینڈ اپ کومیڈین سے ڈر چھاتروں سے ڈر بہت سے ڈر سوچنا کے ادھکار سے ڈر بولنے سے نہیں مگر سننے سے ڈر یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں شریرہول گاندی کہتے ہیں کہ سچ سے سوالوں سے کارٹون سے وہ سب سے ڈرتا ہے کوئی مسلم پترکار دلتوں پر اتیچار کی گھٹنا کی کوریش کرنے جائے تو اس کی کلم کی سچائی سے ڈر جنتا کا پیسہ جنتا پر خرچ کرنے سے ڈر ان کا سب سے بڑا نتا تو پریس کانفرنس کرنے تک سے ڈرتا ہے ڈر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یا نہیں ارے تم اس مٹی کے بنے ہو ہم نے تو بچپن میں خوب لڑی مردانی کا ویتہ پڑی تھی خوب ڈرے مردانی کا ویتہ نہیں پڑھائی گئی تھی پڑھائی ہوتی تو ہم تمہاری کا عیرتہ کی بھی گیت گاتے وشن آگر آگے لکھتے ہیں کہ ان کے صاحب بھی گجب بی جبی کی راج سرکار کے زمانے میں جھارکھنڈ میں آم صبح کرنے گئے آدیش ہوتا ہے کہ صبح میں کوئی کالے کپڑے ہی نہیں کالے جوتے اور کالے موجے تک پہن کرنا ہے اب بتائیے کوئی موجے جوتے کو بھی کالا جھنڈہ بنا کر ویروت میں فہرانے لگے گا اس کا اتنا ڈر یہ آدیش بھی جاری کرتے کہ کالے بال والے بھی نہ آئیں کیونکہ کوئی بھی بالوں کا اوپیوگ بھی کالے جھنڈے کی طرح کر سکتا ہے اور آئے تو پھر نکپوریا کالی ٹوپی پہن کر آئے کل تو تم لوگوں کے کالے رنگ تک سے ڈر ہوگے ان کے رنگ کا تو تم کچھ نہیں کر پاؤگے مگر تمہیں ڈر رہے گا کہ کوئی اپنی چمڑی کے رنگ کو بھی کالا جھنڈہ بنا سکتا ہے ارے کائروں سرکار تمہاری پولیس تمہاری سینہ اردسینک بل تمہارے پرشاسن تمہارا نیائے تمہارا چنوائیوک تمہارا سنسط کا وشال بہومت تمہارا کانون تمہارے ادھیہ دیش تمہارے میڈیا تمہارا این آئی اے سی بی آئی ایڈی تمہاری گھوٹا لباز تمہارے پھر بھی ڈر ہی ڈر بسے سمیدھان یہ دیش اس کے لوگ تمہارے نہیں باقی سب تمہارا یہ لوگ تنتر تمہارا نہیں باقی سب تمہارا پرکرتی کسی کی بھی نہیں ہوتی ورنہ موسم ہوا سورج چاند آکاش بھی تمہارا ہو جاتا بیچ کھانے کے لیے بھائیوں اور بینوں بات سمجھو یہ نریندر موڈی کی سرکار نہیں ہے یہ دو تین ادھیوگ پتی مطروں کی سرکار ہے اتنا ڈر ہے تو گھر بیٹھو مال مطہ تو خوب ہے تمہارے پاس تم بھی چین سے ہم بھی مگر تمہیں تو سب کچھ اپنی مٹھی میں چاہیے کالے جھنڈے دکھانے سے آلوچنا اور ویروت سے دھرنے اور پردرشن سے سڑک جام اور چکا جام سے چھوی بگڑنے سے بلڈ پریشر بڑھاتے رہوگے مگر گھر پر چین سے نہیں بیٹھوگے بھارت کے لوگتنتر کو کلنکت کرتے رہوگے مگر چین سے گھر میں نہیں بیٹھوگے لگتا ہے کی نفرت اور بیروزگاری میں کوئی ریلیشنشپ ہے پرشتہ ہے آئیو لانسر دکھو نفرت اور بیروزگاری میں ڈائریکٹ کونکشن ہے اگر نفرت بڑھے گا بیروزگاری بڑھے گی اگر بیروزگاری بڑھے گی نفرت بڑھے گی کانگریس نفرت مٹاتی ہے بیجے پی نفرت تو بزنس کے لیے پرگتی کے لیے پہلے شانتی کی ضرورت بھائیچارے کی ضرورت یہ کانگریس لاتی ہے ستر سال میں ایسا ویر پردھان منتری بھی نہیں ہوا تھا جسے چین کا نام لینے سے کم کپی چھوڑتی ہو جو امریکہ میں اب کی بار ٹرمپ سرکار کا نعرہ لگا کراتا ہو ستر سال میں اس دیش کے مسلمان ہمارے اپنے ناغرک اتنے ڈرتے نہیں تھے ستر سال میں بھارت میں کوئی نیرو بھی پیدا نہیں ہوا تھا یہ سب تم بھارت 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 دیش جانتا ہے کون یہ کٹھن دور لائے